اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بادشاہ ایڈوکیٹرز آج ہم ایکسرسائز 1.5 کا کوسٹن نمبر 5 سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں سے ہمارے ایک ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے کمپوزٹ فنکشن جی تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ کمپوزٹ فنکشن ہوتا کیا ہے کمپوزٹ فنکشن ہوتا ہے ہمارے پاس کسی ایک فنکشن کو دوسرے فنکشن کے اندر ضرم کر لینا مطلب اپنے اندر جذب کر لینا اس کو ہم کمپوزٹ کہتے ہیں تو چلیں ہمیں آپ کو کوسٹن سے بتاتا ہوں یہ ایف آف ایکس اور جی آف ایکس گیون ہے کوسٹن میں کوسٹن نمبر 5 میں اور ہمارے پاس کچھ کمپوزٹ فنکشن ہے جو ہم نے فائنڈ کرنے ہیں نمبر یہ میں ہمیں فائنڈ کرنا ہے ایف آف جی آف زیرو سب سے پہلے ہم اس کا جی آف زیرو فائنڈ کریں گے تو جی آف زیرو فائنڈ کرنے کے لیے ہم جی آف ایکس میں زیرو پوٹ کریں گے تو جی آف زیرو آ جائے گا تو پھر ایف آف ایکس میں مطلب یہ سارا اس کے لیے ایکس کے طور پر کام کرے گا تو ہم ایف آف جی آف زیرو فائنڈ کریں گے مطلب ایف آف ایکس میں جی آف زیرو کو ویلیو پوٹ کر دیں گے یہ تو شروع کرتے ہیں جی آف ایکس اس ایکل ٹو ہے ایکس کیو بھی مائنس تری اور اسی طرح جی آف زیرو پھوٹ کیا تو ایکس کی جگہ زیرو آ گیا تو مائنس 3 آ گیا تو جی آف زیرو ہمارے پاس ہی آ گیا اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے ایف آف جی آف زیرو تو سب سے پہلے ہم نے ایف آف جی آف زیرو کے لیے دیکھنا ہے ہمارے پاس یہ جو باہر والا فانکشن ہے ہم نے نظر اس پر رکھنی ہے اندر والے پر نظر نہیں رکھنی بار والے کو دیان میں رکھنے ہیں تو ایف آف ایکس ہمارے پاسchnی ہے ایکس پلاس 5 تو جہاں جہاں پر بھی ہمارے پاس ایف آف ایکس کے اندر ایکس ہے وہاں پر ہم نے جی آف زیرو کی ویلیو پٹ کر دینی ہے تو ہمارے پاس ایکس طرف پہلے ہے تو ہم ایس کی جگہ پٹ کریں گے مائنس 3 جی آف زیرو کی ویلیو پٹ کر دی اور پلاس 5 ایز ایز آ گیا تو ہم نے اس کو سوال کر لیا ہمارے پاس اس کا انصار آ گیا سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے یہ تو نیکسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس تو ہم f of zero find کریں گے تو یہ 5 آجے گا تو اب ہم g of f of zero find کریں گے تو یہ آجے گا g of x ہمارے پاس یہ ہے x square minus 5 تو جہاں پر x تھا ہم نے find کرنی ہے put کرنی ہے f of zero کے value تو ہمارے پاس یہ آجے گا f of zero کے value 5 تو یہاں پر آجے گا 5 square minus 3 تو یہ آجاتا ہے 22 اسی طرح اب یہ تھرڈ والا ہے اس میں ہم نے سمپل g of x کی value لکھنی ہے اور اس کو f of x میں put کرنا ہے تو g of x کی value ہمارے پاس ہے x square minus 3 اور اب f of x میں اس کی value put کرنی ہے تو پہلے ہم نے f of x کی value دیکھنی کیا ہے f of x کی value ہمارے پاس ہے یہ دیکھیں x plus 5 اس میں جدھر بھی x ہے نا اس میں اس اندر value کی value put کرنی ہے تو ہمارے پاس x پہلے ہے تو x کی جگہ put کرنا ہے x square minus 3 اور plus constant 5 وہ دیکھیں جو 5 ہے constant وہ as it is 7 آجے گا تو یہ اس کو solve کریں گے تو جائے گا x square plus 2 اس کی question کا depart کرتے ہیں g of f of x تو یہ میں نے دیکھنے میں لیکن میں بھی کرتا ہوں دیکھیں f of x ہمارے پاس ہے x plus 5 تو g of f of x کیا ہو گیا ہمارے پاس g of x دیکھنا ہے g of x کیا ہمارے پاس یہ x square minus 3 تو جہاں پر بھی x ہے وہاں پر ہم نے f of x کی value put کرنی ہے تو ہمارے پاس x پہلے ہے تو اس کی جگہ آجے گے x plus 5 کا square minus 3 اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس answer آجے گا اسی طرح ہم کریں گے اس کا a part f of f of minus 5 پہلے f of ہم نے دیکھیں یہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں next کر رہا ہوں دوسری طریقے سے f of x ہمارے پاس کیا ہے x plus 5 تو f of minus 5 پہلے find کرنے f of minus 5 find کریں گے تو یہ آجے گا minus 5 plus 5 تو یہ آجے گا 0 تو اب ہم نے find کرنے f of f of minus 5 f of f of minus 5 جی تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے f of x کیا ہے f of x ہمارے پاس ہے x plus 5 تو جہاں پر بھی x ہے ہمارے پاس وہاں پر ہم نے اندر والے function کی value put کرنی ہے x ہمارے پاس پہلے x ہے x کی جگہ put کریں گے اس کی value اس کی value ہمارے پاس ہے یہ 0 اور plus اور یہ دوسرا constant ساتھ میں as it is آگیا تو یہ 5 اس کا answer آگیا 5 اسی طرح اس کا f part دیکھیں g of g of 2 تو پہلے g of x ہمارے پاس تھا x g of x تھا ہمارے پاس x square minus 5 جب g of 2 find کیا ہم نے تو یہ آگیا 2 square minus 5 نہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا تھا میں اوپر سے دیکھ لیتا ہوں x square minus 3 تھا sorry x square minus 3 g of 2 find کیا تو یہ ہمارے پاس 1 آگیا اب ہم نے g of g of 2 find کرنا ہے تو g of g of 2 تو دیکھیں باہر والا g of پہلے دیکھنے کیا ہے g of x کیا ہوتا ہے g of x ہوتا ہے x square minus 3 تو جہاں پر x ہے اس میں ہم نے اس g of 2 کی value put کرنی ہے تو x ہمارے پاس پہلے ہے تو یہ جگہ one square minus 3 تو یہ minus 2 آپ کا answer آگیا اس طرح یہ دیکھیں g of g of x میں put care دیا دیکھیں g میں g of x کی value پہلے پاس کی تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کچھ x square minus 3 ہمارے پاس basically function ہے تو پہلے x کی جگہ ہم نے یہ find کرنے put کرنے تو اس میں x square minus 3 آگیا اس کو solve کریں گے تو آپ کا پاس answer آجائے گا اسی طرح یہ function ہے ہمارے پاس question number 6 ابھی start کیا ہے f of x یہ ہے اور g of x یہ ہے ابھی ہم نے find کرنا ہے f of g of 1 over 2 پہلے تو g of x یہ ہے g of 1 over 2 find کیا تو اس میں 1 over 2 put کیا تو یہ 3 over 2 تو 2 over 3 بن گیا solve کر کے اب یہ g of x یہ آگیا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے f of x کے f of x ہے x minus 1 تو اس f of x کے اس x میں put کرنی ہے g of 1 by 2 کی value اس کی value ہے 2 by 3 تو یہ آگیا ہے 2 by 3 minus 1 یہ دیکھ سکتے ہیں آپ 2 by 3 minus 1 solve کیا تو minus 1 over 3 آ رہا ہے اسی طرح ہم نے اس کا بھی کیا h part تقریباً سارے part same ہیں میں بہت زیادہ part میں نے سارے نہیں کروا رہا کچھ کچھ کروا رہا ہوں باقی آپ نے خود کر لینے ہیں بہت ایزی ہیں اگر آپ نہ بھی کریں تو ابھی کام چلے گا تو دیکھیں اس میں g of g of x ہے g of x یہ ہے تو again g of g of x find کریں گے تو یہی g of x دوبارہ ہوگا اس میں اس x کی جگہ یہ پوری value put کریں گے تو یہ آجے گا 1 over 1 over x plus 1 plus 1 تو اس کو solve کریں گے تو یہ آجے گا 1 plus x plus 1 over x plus 1 تو یہ اوپر چلا جائے گا تو x plus 1 over x plus 2 اس کا answer آگیا اسی طرح یہ question number 7 7 ہے u v u of x v of x given ہے اس میں دیکھیں اس میں ہم نے کیا find کرنا ہے یہ تھوڑا بھی 3 variable function آگیا پہلے ہم نے جو پڑے ہیں 2 variable function تھے دیکھیں اس میں ہم نے find کرنا ہے u of v of f of x f of x کیا ہمارے پاس یہ ہے اب u of f of x find کریں گے تو پہلے u of x کی value جیکھنی ہے u of x v v of x کی value ہے x کے مطلب جہاں پر x ہے وہاں پر اس کی value put کر دینی ہے اس کی value کیا ہے 1 over x تو اس میں 1 over x کا square لے لیں گے تو یہاں جگہ 1 over x square اس طرح اب u of v of x find کریں گے تو u of v of x یوں ہو جے گا کہ u of x دیکھنا کیا ہے u of x 4 x minus 5 u of x میں ادھر x ہے اس x کی جگہ ہم نے اس اندر والے سارے function کی value جو ہم نے find کیا یہ والی put کر دینی ہے تو یہ ہمارے پاس آجے گا 4 into 1 over x square minus 5 یہ 4 over x square minus 5 اس کا answer آگیا جی اب ہم کر رہے ہیں question number اسی question کا e part کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے find کرنا ہے f of u of v of x پہلے v of x دیکھیں لکھ لیا پھر u of x دیکھنا ہمارے پاس کیا ہے u of x ہمارے پاس 4 x square minus 5 تو جہاں پر x تھا 4 x تو 4 x کی جگہ ہم نے x کی جگہ یہ اوپر والا x put کر دیا x تو 4 x square minus 5 آگیا یہ بریکٹ نہیں یہ ویسے لگی ہوئی ہے اب ہم نے f of u of v of x find کرنا ہے سب سے پہلے دیکھیں f of x کیا تھا ہمارے پاس f of x ہمارے پاس one over x f of x ہمارے پاس one over x دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو میں نے دیکھ لیا لیا last page سے f of x ہمارے پاس one over x مطلب جہاں جہاں پر بھی x ہے وہاں پر ہم نے put کرنا ہے یہ تو ہمارے پاس صرف one over x ہے تو یہ سارا one over یہ آجے گا اسی طرح اب ہم question number 8 کریں گے اس میں f of x g of x h of x تین ہی فنکشن ہے تو ہم نے g h x of x find کرنا ہے پہلے hfx لکھ لیا f of x find کریں گے تو f of x مارے پاس کیا ادھر scale root x یعنی اس سارے کی اوپر scale root لکھا دینا صرف تو یہ آجے گا اب g of x find کرنا ہے تو g of x مارے پاس x over 4 یعنی سارے کو 4 سے divide کر دینا تو سارے کو 4 سے divide کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس answer آجے گا اس کو طورہ سمجیز ہم سالو کر لیں گے یہ دیکھیں اس سے 4 کا عمل لیا تو 2 bar آجے گا تو یہ 2 over 4 یہ cut دیں گے تو scale root x minus 2 over 2 یہ ذرا اس کی simplified form ہے جی تو یہ ہمارے پاس ابھی تک ہم نے کی ہے question number 5 6 7 8 تو اس میں ہم نے composition استعمال کی ہے اور یہ 4 question کی ہیں اس کے کچھ part میں نے کر دی ہیں کچھ part ہیں وہ بھی کافی easy ہیں اس طرح وہ آپ نے خود کر لینے موسیقی